بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ نے ایسی طاقت دکھائی ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں تائیوان کے ناشنل ڈے کے اوپر چائنہ نے 77 وار پلینز جی ہاں 77 وار پلینز تائیوان میں گھسا دیئے ایک دن 49 وار پلینز اور ایک دن 38 وار پلینز یعنی دو دن میں چائنہ نے 77 وار پلینز تائیوان کی ائر سپیس میں گھسا دیئے اور نیچے دو امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر ریگن اور کال ویلسن بھی موجود تھے جو ساؤ چائنہ سی کے اندر خاص طور پر پوری طرح تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے تھے جب امریکہ نے چیز دیکھی تو امریکہ نے بہت زیادہ اس پر احتجاج بھی کیا تائیوان نے تو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ان لوگوں نے تو ہمارا ستیاناس کر دیا ہے ہمارے نیشنل ڈے کے اوپر یہ ستتر جہاز آپ کسی بھی ملک میں ایک جہاز کوئی چلا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے ان کو ایسا لگا کہ شاید کوئی جنگ ہونے والی ہے صورتحال یہ ہوئی کہ چائنہ سو کھاموش رہا لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انٹرناشنل ستہ کے اوپر کئی جگہ پر ڈیفرنٹ سیناری اور ڈیفرنٹ باتیں کی گئی ایک جگہ پر کہا گیا ایک دن میں باون جہاز لے کر آئے اوبرال بھی باون لے کر آئے لیکن چائنہ نے بعد میں کنفرم کیا کہ انہوں نے سیونٹی سیونٹ پلینز تائیوان کے اندر لے کر گئے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ہم امریکہ کو اس زبان میں سمجھائیں گے جو امریکہ سمجھتا ہے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے ایک طرف دبوچہ ہوا ہے دوسری طرف انہوں نے تالبان کے ساتھ تعلقات بنایا اور تیسری طرف اب وہ تائیوان کا معاملہ دیکھیں جتنا آسٹریلیا کا اور ساؤت چائنہ سی کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ سارے کا سارہ صرف اس لیے کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنہ کو کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن چائنہ نے اب اعلان کیا ہے ان کے میڈیا سے جو گفتگو آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ریل ہے اب یہ جنگ ہو کر رہے گی اور اگر تائیوان نے ذرا سا بھی امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو ہم پورے کا پورا تائیوان اڑا دیں گے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا ایک کونہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تائیوان چائنہ کا حصہ ہے ون کنٹی ٹو سسٹم ہے اور یہ چائنیز بچے ہیں اور تائیوان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم چائنہ کے بچے نہیں ہیں یعنی چائنہ ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ دو بھائی ہیں چائنہ اور تائیوان جبکہ تائیوان کہتا ہے کہ ہم چائنیز تہذیب کے ضرور بچے ہیں یعنی جو پرانی تہذیب چلتی آ رہی ہے لیکن ہم چائنہ کے بچے نہیں ہیں یعنی اگر چائنہ کے بچے کی بات ہوگی تو تائیوان اس کا پارٹ ہوگا اب اس پوری صورتحال کے اندر دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر چائنہ کسی معاملے میں سنسٹیف ہے تو وہ ہے تائیوان تائیوان چھوٹا سا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا ترقی آفتہ بنا لیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی ملک کی ترقی کی مثال دی جاتی ہے تو تائیوان کی دی جا سکتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ تائیوان والے ہمیشہ فالو کرتے ہیں امریکہ کو وہاں پر لوگ انگلیش بڑی زبردست بولتے ہیں ان کی جو نئی صدر آئی ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر چائنہ سے ہمیں جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم تیار ہیں پورے کے پورے ملک انہوں نے تیار کیا ہے اور چائنہ نے پوری کوشش کی تھی کہ دوبارہ وہ الیکٹ نہ ہو پائے اب اس وقت امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اگلے لیول کے اوپر وہ چائنہ کے ساتھ اس طرح کی لڑائی لے لے کہ وہ تائیوان کو تسلیم کر لے دیکھئے جو پندرہ بیس ممالک ہیں جو دنیا میں شاید ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا صرف انہوں نے تائیوان کو ایکسپٹ کیا ہے پاکستان نے بھی نہیں کیا انڈیا نے بھی نہیں کیا اب حالیہ دنوں میں تائیوان کے معاہدے ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تائیوان کے معاہدے ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سیون پوائنٹ فائف بلین ڈالرز کے قریب سیمی کنڈکٹرز اصل میں دنیا میں ففٹی سکس پرسن جو سیمی کنڈکٹرز ہے کار کے لیے موبائل فون کے لیے یعنی آپ سمجھ رہی یہ تائیوان چھوٹا سا ہے لیکن دنیا پوری اس کی محتاج ہے سیمی کنڈکٹرز اب اس وقت نہیں آرہے تو پوری دنیا کے آپ گاڑیاں دیکھ لیں اس وقت رکھی پڑی ہیں یعنی باکستان سمیت انڈیا سمیت نئی گاڑیاں لوگوں کو مل نہیں رہی بکنگ آپ کروالی ایونکہ اب تو بڑی بڑی کمپنیز نے بکنگ کرنا بند کر دی ہے کیونکہ سمی کنڈکٹر مل نہیں رہے اور تائیوان نے کہا ہے کہ بارشیں کم ہوئی ہیں بہت سارے معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہم بنا نہیں سکے اب انڈیا کے اندر وہ سات اشاریہ پانچ اور اب ڈالر کے قریب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر سمی کنڈکٹر کا پورا ایک پلاتفرم لے کر آئیں گے یعنی یہاں پر فیکٹریز لگائیں گے اب چائنہ اس صورتحال کو قطن بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ تائیوان انڈیا کے ساتھ اس لیول پر معاملہ تیہ کر رہا ہے اسی لیے دیکھیں چائنہ دنیا کے اندر بناتا ہے سمی کنڈکٹر لیکن تائیوان جترہ نہیں بناتا ہے چائنہ کے اندر خود بھی یوز ہوتا ہے تائیوان کا سمی کنڈکٹر ہواوے بناتا ہے لیکن 56 پرسن پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے تائیوان صرف اور صرف سمی کنڈکٹر کے ذریعے یعنی آج آپ کے سمارٹ فون دیکھ لیں آپ کے موبائل فون دیکھ لیں آپ کے لیپ ٹوپ دیکھ لیں آپ کی گاڑیاں دیکھ لیں اگر یہ سمی کنڈکٹر اس وقت بند ہونا شروع ہے تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے پروڈکشن اور آنے والے چند سالوں میں ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کے ساتھ موبائل فون اور دیگر علات کی بھی یہ تمام چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں اب یہاں پر دنیا تائیوان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کافی حد تک چائنہ نے کہا ہے کہ جو ملک اس کے بیچ میں آیا میں نے نہیں دیکھنا کہ وہ انڈیا ہے میں نے نہیں دیکھنا کہ اس میں امریکہ ہے میں نے اس کو اڑا دینا ہے ایونکہ انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ تمہیں اس زبان میں ہم سمجھائیں گے جو تم زبان میں سمجھتے ہو اگر ان کو تائیوان کے ماملے کے اوپر امریکہ کا ائر کرافٹ کیریر جس پر ایک سو اسی سے زائد جہاز ہوتے ہیں وہ بھی اڑانا پڑے تو وہ اڑا دیں گے تائیوان کے ماملے پر چائنہ دنیا میں کسی کی نہیں سنتا یعنی آپ سوچ لیجئے اس وقت صورتحال یہ ہے تائیوان کو چاروں طرف سے چائنہ نے اس وقت گھیرا ہوئے اور امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے اصل میں جو ساؤ چائنہ سی کی لڑائی ہے وہ تائیوان کی ہی لڑائی ہے چائنہ نے کہا تھا کہ دوزار پچاس اکروں نے تائیوان پر قبضہ کر لینا ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے یہ کام جلدی کرنا ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے کا پورا تائیوان اڑا دیں گے اور تائیوان کا کونہ کونہ اڑا سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی بھی ہینکی بینکی کی یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی گوشش کی ایونکہ تائیوان نے کئی دفعہ اپنے ملٹری ڈریس کیا انہوں نے تائیوان نے پیغام دیا ہے چائنہ کو کہ اگر تم نے یہ کام کرنے کی گوشش کی تو ہم تمہارے جہاز ماریں گے آپ یاد کی تھی تب انڈین میڈیا نے فیک نیوز چلا دی تھی کہ تائیوان نے چائنہ کا جہاز مارا تو اس کے بعد تائیوان نے فوری طور پر آ کر اس کی تردید کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کہیں فیک نیوز انڈیا نے پھیلائی ہے اور اس کی وضع سے چائنہ آ کر ہم پر حملہ کر دے دیکھیں دنیا میں وہ ڈرتے ہیں اور تائیوان کو پتا لیکن اس کی جو نئی اس وقت لیڈرشپ ہے جو ان کے پریزیرنٹ ہے الیکٹ ہو کر آئی ہے ان کا موٹیو ہی ایک ہے کہ کسی صورت بھی یہاں پر چائنہ کو فعل نہیں ہونے دینا اور اس کے لیے وہ ڈیفینس کا اصلہ اور تمام چیزیں مانگ رہے ہیں ایون کہ جپان اس وقت تائیوان کو سپورٹ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا اس وقت تائیوان کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کر رہے ہیں اور انڈیا انڈیا کے اصل میں جو علاقہ آپ کو نظر آتے ہیں پچھلے دو تین دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح نروانے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے سوائے فوجہ ڈپلائی کرنے کا اور انہوں نے اپنی فوجہ بلالی ہے چائنہ معاملہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ انڈیا کا بہت سارا علاقہ ہڑپ لیں اور انڈیا چونکہ امریکہ کا اس وقت اتحادی ہے جب گفتگو ہو تو ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے آپ کا سو فیصد علاقہ کوئی بھی ایریا لے لیا ہے سو کلومیٹر لگا لے ہم آپ کو واپس کریں گے پچیس یا تیس کلومیٹر اگر آپ تائیوان کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم آپ کے اتحادی کو اڑا دیں گے مثال کے طور پر جس طرح ایران کرتا ہے امریکہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم پیچھے نہیں ہٹتے میرے معاملہ سے تو میں اس طرح عل پر حملہ کروں گا یہ اس طرح کی صورتحار تو اسی طرح اس وقت چائنہ کر رہا ہے چائنہ اصل میں پوری تیاری کر کے رکھی ہے ان کو پتہ ہے یہ جو بار بار دیکھیں تاریخ میں آپ نے کبھی ایسی صورتحار نہیں دیکھی کہ ستتر جہاز آپ ایک ملک کے اندر لے جائیں ہمارے ملک میں ایک ابین اندر آیا تو ہم نے اس کو بھی لٹا لیا تو آپ سوچ لیے ستتر جہاز کسی ملک میں جائیں تو ان کو تو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی انٹینشن کیا وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ چاہے لڑنے کے لیے آگئے ہیں اسی طرح کوئی ایک واقعہ ہونا ہے پوری دنیا میں اور دنیا کے دیگر ممالک نے آپس میں لڑائی شروع کر دینی ہے سو لہٰذا تائیوان کے معاملے کے اوپر چائنہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے امریکہ کو اور کہا ہے کہ اس تتر جہاز تو صرف ایک ٹویلر تھا ضرورت پڑی تو ڈیڑھ سو تک بھی جہاز آ سکتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کا کیا حال ہوگا اس کے ائرکرافٹ کیریئر اور اس کے اتحادی تائیوان کا اور انڈیا کا یہ وہ خود سوچ لیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں